لیکن یہ نحال حاشمی صاحب کی ویڈیو جو ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کڑی ہے ایک لنک ہے اس پوری میڈیا سپن کیمپین کا پولیٹیکل سپن کا جو گزشتہ کئی دن سے جاری ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جی آئی ٹی کے پروسس میں کریڈیبیلیٹی ایڈ کی جائے احتمال پیدا کیا جائے عوام کے ذہنوں میں کم از کم اپنے سپورٹ بیس کے ذہنوں میں جو آپ کا اپنا سپورٹ بیس ہے بی ایمیلن کا اس کو یہ یقین دلائے جائے کہ ایک بڑا ہی فال ایکٹیف پاورفل فیر قسم کا پروسس ہو رہا ہے جی آئی ٹی کے پرو جس میں نواز شریف صاحب کی فیملی ان کی پارٹی ان لوگ بڑے پریشان ہیں بڑے سخت قسم کے احتساب کا سامنا کر رہے ہیں تاکہ جب اس کا کوئی ریزلٹ نہ نکلے یا کوئی عجیب سا ریزلٹ نکلے کمزور سا ریزلٹ نکلے تو یہ کہا جا سکے کہ دیکھئے کیسے ہو جائے نواز صاحب جو ہیں وہاں پہ پیش ہوئے ہیں وہ بڑے گر بل ہوئے ہیں پارٹی کتنی پریشان تھی تو نیحال حاشمی صاحب کی ویڈیو کی صداقت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ذرا غور کیجئے کہ نیحال حاشمی صاحب کسی بند کمرے میں چار پانچھے لوگوں کے ساتھ یہ خفیہ بات چیت نہیں کر رہے بلکہ ایک بھرے کراؤڈ کو ایک گیترنگ کو خطاب کر رہے ہیں ظاہر ایسی ویڈیو نے بہت آنا ہی تھا اور جس طرح کہ انہوں نے الفاظ یا دھنکی استعمال کی ہے جے آئی ٹی کی اس پہ اب دیکھنا ہے کہ اگر اس کا کوئی احتساب ہوتا ہے یا اس کا کوٹ نوٹس لیتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے you know will it be a slap on the wrist یا نیحال حاشمی صاحب جیل میں جاتے ہیں یا نیحال حاشمی صاحب کی کوئی بڑی serious accountability جو ہے اس پہ ہو جاتی ہے but in any case جو broader political analysis ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی نوازشری صاحب کی جو totally powerful ہے کوئی institution اس وقت پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو وزیراعظم نوازشری صاحب کی accountability کر سکے politics میں جو چیز matter کرتی ہے وہ power ہے وہ control ہے politics اور وہ بھی پاکستان جیسے ملکوں کی politics میں ethics اور moral issues matter نہیں کرتے یہاں نوازشری صاحب کی اور شریف dynasty کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیسے جو political damage ہوا ہے پینامہ لیگ سے اس damage کو control کیا جائے اس damage کو control کرنے کے لیے کسی جی آئی ٹی کی یا commission کی بہت ہمیشہ سے شدید ضرورت تھی ایک ایسی جی آئی ٹی اور جو جی آئی ٹی کے بارے میں چیز تھوڑی پریشانکن ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی کوئی transparency نہیں ہے جی آئی ٹی کے اندر حسین عباس صاحب سے کیا سوال پوچھے گئے ہیں انہوں نے ہم کے وکیل نے کیا جواب دیا ہیں انہوں نے کیا documents present کی ہیں اس پر جی آئی ٹی نے کیا اعتراضات یا counter question اٹھائیں یہ کوئی چیزیں اس طرح سے ہمارے سامنے بلکل بھی نہیں آ رہی ہیں second source person سے آ رہی ہیں میڈیا اس کو observe کر پا رہا ہے سپرنگ کورٹ پہ دو جب proceeding ہوئی تھی five member bands کے سامنے تو وہاں شریف خاندار ان کے وکلا نے جو کچھ deposit کیا یہ documents لے کے آئے وہ وہاں پہ اس کا ایک critical analysis ہوتا تھا میڈیا کو اس کا پتہ چلتا تھا میڈیا پہ اس کے اوپر بحث کرتا تھا عوام کو پتہ چلتا تھا ایک پاکستانی قوم کا collective consciousness تھا جس نے قطری خطوط کو done to death کر دیا اب اس جی آئی ٹی میں کیا دکھائے جا رہا ہے کیا بتایا جا رہا ہے جی آئی ٹی اس کے پرے میں کیا سوچ رہی ہے اس کے پر تو leaks ہو رہے ہیں ہمارے سامنے یہ leaks گون کر رہا ہے یہ کہاں سے آ رہے ہیں جو ایک open fair میڈیا ہے ہمیں تو کچھ میں نہیں پتا چل رہا تو یہ ساری چیز جو ہے وہ بہت ہی suspicious لگ رہی ہے ایک چیز بڑی clear نظر آ رہی ہے کہ پی ایم ایلین کی میڈیا ٹیم سپن ٹیم اور شریف فیملی یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ وہ جی آئی ٹی کے process سے بڑے پریشان ہے تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ کچھ نکلنے والا ہے نکلنا مکلنا اس کا chance بہت ہی کم ہے political analysis سے یہی پتر جلتا ہے کہ کچھ نہیں نکل سکے گا because politics کے process میں power کس کے پاس ہے کیا کوئی rivals کے پاس power ہے یہاں کوئی rivals کے پاس competing power نہیں ہے ساری powers جو ہیں اس کا جو مرکز ہے وہ وزیراعظم نواز شریف ہیں وہ دو چار لوگ ہیں ان کے آگے پیچھے تو اس لحاظ سے یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ نیحان حشمی صاحب کی ویڈیو جو ہے یہ ایک مزاد ہے ایک ڈراما ہے